اسلام علیکم میرا نام ہے زشان عثمانی آج میں آپ کو کہانی سناؤں گا تین ایٹوں کی تین ایٹے ہوتی ہیں آپس میں دوستی ہو جاتی ہے سہلیا بن جاتی ہیں ایک ساتھی ایک ہی بھٹی سے بن کے نکلتی ہیں کافی عرصے تک ویہر ہاؤس میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں پھر ان کو ٹرک سے کوئی شپ کرتا ہے کسی کسٹرکشن کی جگہ کے اوپر اور وہاں کوئی یونیسٹی بن رہی ہوتی ہے اور وہ آپس میں بات کر رہی ہوتی ہے کہ چلو آج ہم شاید چندیے جائیں اوپرس یونیسٹی کا حصہ بنیں گے خیر مزدور آئے وہ چندی گئی دیوار میں لکیلی ایک ساتھی لگ گئی جب مزدور گھر چلے گئے رات کا وقت ہوا تو انہوں نے آپس میں بات چیت شروع کی تو پہلی اٹھ نے کہا کہ مجھے جس بندے نے مزدور نے لگایا کو بڑا مشکل بندہ تھا وہ بہت کمپلین کرتا تھا اور بہت زیادہ ناشکرہ بھی تھا اور اس کو بہت زیادہ چیزوں پہ اعتراض تھا تو باقی نے پوچھا بہن کیا ہوا اس نے کیا بولا تو کہنے لگی کہ وہ مجھے لگا تو رہا تھا لیکن وہ کہہ رہا تھا کیا مصیبت ہے کس مصیبت میں آکے فزگیاں ہوں یہ کوئی طریقہ ہے کہ پورا دن کام کروں پندرہ سور پہ دھیاری ملے کیا دھوپ ہے پانی بھی نہیں ہے کھانا بھی نہیں کھایا ہے اور کس مصیبت میں فزگیاں ہوں تو اسی طرح کر رہا تھا تو مجھے تو رہی لگ رہا تھا کہ اس غصے کے اندر کئی مجھے توڑی نہ دے اور میں دیوار میں لگنے سے محروم ہی نہ ہو جاؤں اللہ اس پہ رحم کرے لیکن زندگی اس کی بڑی مشکل گزرے گی دوسری ایٹ بولتی ہے کہ میرے ساتھ تو بڑا جی واقعہ پیش آیا میرے ساتھ جو بندہ کام کر رہا تھا وہ کافی بڑھا تھا تو کوئی زیادہ زندگی کی رمک اس میں تھی نہیں لیکن وہ پھر بھی کہہ رہا تھا کہ چلو اچھا ہوا ایک یونیسٹی بنا رہا ہوں کل کل اگر مر گیا تو یہ اینٹ تے یوں یونیسٹی میں لگیں گی میرے لیے صدقائی جاریہ بنیں گی اور کچھ ہو نہ ہو دنیا کے اندر آخرت کے اندر شاید کچھ نہ کچھ عجر مل جائے کوئی بچے پڑھیں گے تو شاید میرے لیے بھی کوئی اچھی بات ہو جائے تیسریٹ بولتی بولتی بہن میرے ساتھ زبردست واقعہ ہوا میرے ساتھ جو بندہ تھا بلکل جنگ تھا جوان بچہ تھا 18 سال کا غریب سا وہ کنے لگا کہ ٹھیک ہے آج تو میں مزدوری کر رہا ہوں لیکن اس سے مجھے اتنا پیسہ ملے گا جس سے میں اپنی پڑھائی جاری رکھ سکوں اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ان پیسوں سے میں پڑھ لکھ کے اسی یونیسٹی کے اندر آکے پڑھاؤں گا اور یہ یونیسٹی والے مجھے سپیکر کے طور پر بلائیں گے اور یہ یونیسٹی والے مجھے بولیں گے آئے ہمارے پاس کتاب کریں یا ہمارے پاس پڑھائیں یا ہمارے پاس لیکچر دیجئے یا بچوں کو جج کریں اور پھر میں ان کو بتاؤں گا کہ جو دیوار سامنے لگی ہوئی ہے گارڈن کی اس میں جو ایٹ لگی ہوئی ہے یا میرے ہاتھ سے لگی ہوئی ہے اور میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا خدا نہ خاصتا کسی الٹی سیدھی جگہ کی بھی امارت نہیں بنا رہا یونیسٹی کی بنا رہا ہوں تعلیم گاہ کی بنا رہا ہوں اس کہانی سے میں سبق ملتا ہے کہ تین لوگوں کے اوپر بلکل ایک جیسے حالات تھے تینوں کو ایک جتنی مزدوری ملی تینوں کو ایک جیسی محنت کرنی پڑی اس کے باوجود صرف اور صرف ان کے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ان کی سوچ کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان کے آگے بڑھنے کے چانسز کتنے زیادہ کم یا زیادہ ہو گئے ان کی سوچ کا ان کی شخصیت کے اوپر پرسنیٹی کے اوپر کیا اثر پڑے گا یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے ہم لوگ موٹیویشن سپیکرز کی ویڈیوز دیکھے جارہے ہیں دیکھے جارہے ہیں اور دیکھتے رہے ہیں چار چار پانچ پانچ سال گزر جاتے ہیں اور زندگی آگے چلتی نہیں ہے اتنا زیادہ دیکھنا بھی کبھی کبھی آپ کو ڈپریشر میں ڈال دیتا ہے آپ بولتے ہیں کہ جی یہ تو بڑے کام کریں مجھے وہ کام کرنا ہے اپنی زندگی میں کچھ نظر نہیں آتا اور بندہ مایوس اور ڈپریس ہویا آتا ہے اس سے بہت اچھا ہے کہ آپ پوزیٹیو سوچیں چھوٹے چھوٹے کام کریں لیکن آگے چلتے رہیں میں آپ کو اپنے دوست کی مثال دیتا ہوں عبداللہ کی اس نے امریکہ میں پڑھ لیا تھا تو گاڑی لی پرانی دس بیس سال پرانی نائیٹین ایٹی سکس کی کوئی فورڈ لی تھی سٹیشن ویگن چار سو روپے کی اس وقت آئی تھی اس کے دوست نے بھی گاڑی لی تو اس کو دوست رونے لگا کر رہا ہے کیا مسئبت ہے یہ کوئی گاڑی ہے چار پانچ سو روپے والی اور دنیا پتہ نہیں کون کون سی گاڑی ہے چلا رہی اتنی مہنگی مہنگی اور میرے پاس منوز یہ گاڑی ہے میرے پاس کوئی پیسے ہی نہیں ہے میں تک غریب بنا دیا گیا ہوں میں کسی قابل نہیں ہوئی وہ اچھا عبداللہ بڑا خوش تھا عبداللہ بڑا فخر محسوس کرتا ہے گاڑی کے اوپر میں بہت چھوٹا تھا اس وقت تو میں چوتھی پانچ سوی کلاس کے اندر پڑھا رہا تھا میرے پاس تو اسکول کی فیس کی بھی شاید پیسے نہیں ہوں گے پوکٹ منی بھی شاید مجھے اکات روپے ہی ملتی ہو اس وقت تو اس وقت کوئی اگر مجھ آکے بتاتا کہ اس وقت مشیگن کے اندر یہ تیار گھڑی کھڑی ہوئے بلکل برانڈ نہیں ہو اور یہ تیری لیے بنی ہے اور تجھے آکے چلانی ہے اللہ نے تیری لیے بنائی ہے بیچ میں تو اکات کوئی ہونر آیا اس کے پاس تو امانت رکھی ہوئی تھی اصل میں تجھے ملنی تھی تو کینے لگا میں تو مر جاتا یقین نہیں کرتا کہ اللہ اتنی زبردست پریبیشر اتنے پہلے سے میری لیے کر رہا ہے اتنے پہلے سے میری لیے گھر بنا دیا یونیس سو سال پہلے میری لیے بنا دی کہ میں آکے اس میں پڑھوں گا یہ گھر بنا دیا جس میں رہ رہا ہوں بیس سال پہلے کہ میں آکے آکے رہوں گا یہ گاڑی دس سال پیڑے بنا دی کہ اس کو آکے مجھے چلانی ہے تو میرے پر قدرت کا صرف کرمی کرم ہے اس میں شکایت کس بات کی پریشان کس بات کی اس پہ خوش نہ ہوں تو کس کے اوپر ہوں اب دیکھیں بلکل ایک کیسی سچیشن تھی اور دونوں کا نتیجہ علا غلق تھا اور اس سے بڑا فائدہ پڑتا ہے عبداللہ نے زندگی میں بہت زیادہ ترقیہ کی اور جو بچارہ دوست اس کا تھا وہ کتنا زیادہ جا نہیں سکا کیونکہ وہ ہمیشہ آج بھی ملتا ہے تو کمپلین ہی کر رہا ہوتا ہے گھر کے اوپر بیوی کے اوپر بچوں کے اوپر یہ کمپلین کا اس رمضان میں اہد کریں کہ کمپلین کا شکایت کا جو مسئلہ ہے اپنی ذات سے بلکل ختم کر دیں حالات اچھے ہوں برے ہوں بس کمپلین نہ کریں اللہ کا شکر ادا کریں اب کسی بھی حالت کے اندر ہے نا یقین جانی ہے بھوچسوں سے اچھے آپ کے سر پہ بال اگر ہیں تو ایک دنیا کی مخلوق ہے جس کے سر پہ بال نہیں ہے اور صبح شام و کری میں لگاتے رہتے ہیں کہ کسی طرح بال آ جائیں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن جسم سلامت ہے نا تو دنیا میں ایک آبادی پڑی ہوئی ہے جس کا جسم سلامت نہیں ہے کسی کی آنکھیں نہیں ہیں کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں کسی کے ہاتھ نہیں ہیں آپ کمار ہیں تو بے روزگاروں کی ایک لمبی فوج ہمارے ملک میں بری پڑی ہوئی ہے تو کوشش کریں کہ اینٹوں کی اس کہانی سے سبق سیکھیں کوشش کریں کہ شکوے کو اپنی زندگی سے نکالیں اور شکر کو اپنے پاس لے کریں میری باتیں سننے کا شکریہ میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی